بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلی خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا خبروں میں سب سے بڑی خبر یہ کہ لگتا ہے یقیناً اسلامباد ہائی کورٹ کی جو عدالت کا ڈنڈا ہے وہ کام آگیا جس ڈی سی کو صبح بلا کے جس میں بابا سلطار صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے اور واضح طور پر لگ رہا ہے کہ آپ ایک خاص سیاسی جماعت کے خلاف رکابتیں گھڑی کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو آپ جلسے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے اس سے متعلق آگاہ کریں اور جس پر انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی جگہ ہیں جس پر میرا حق بھی استعمال نہیں ہوتا اور اسلامباد کی کچھ ایسے علاقے ہیں انہوں نے کہا اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر اسلامباد میں جلسے کی جگہ کا تائیون نہیں کیا تو پھر پچھلے تین سال کا ریکارڈ سامنے لے ہے اور تین سال کے ریکارڈ میں آپ کو پتا بھی کس کس نے پریٹ گراؤنڈ میں جلسے کیا تو بہرحال اور ادر بائس آپ کی حق میں بہتر ہوگا یہ جسٹس بابر سبتار صاحب نے کہا تھا اور پھر ایسا ہوا ڈی سی اسلامباد اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں مقاعدہ مذاکرات ہوئے جی چھے جولائی ترنول کے قریب اسلامباد کا علاقہ ترنول جہاں پر جلسہ کرنے کی پاکستان تحریک انصاف کو اجازت مل گئی ہے تو اس جلسے کی اجازت جب ازاری بارے ڈی سی نے دی ہے تو کچھ گارنٹیز بارنٹیز سے متعلق پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ ہمارے جگہ پہ دستخد کرنے کے لئے تیار ہے تو اب یہ اجازت جب مل گئی ہے تو پورے پاکستان سے یہاں دعوت دی جائے گی تو چھے جولائی کوئی زیادہ دور بات نہیں ہے چند دنوں کی بات ہے تو اسلامباد میں پاکستان تحریک کے ساتھ اب اپنا پاور شوک کرنے جا رہی ہے جو عدالت نے چاہا اور کوشش کی کہ اس تصویر کے ساتھ اس کام کو ہو جائے تو وہ کام ہو گیا دوسرا آج شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی میں تھے اور آج بلکل آٹ اپ دی باکس گفتگو کر رہے تھے میرا خیال ہے ان کی بھی بس ہو گئی ہے بلکہ یہ بے بسی ہو گئے کہ ان کو سمجھنی آری ہم نے کرنا کیا اور کل تک ان کی اپنے وزراء کہہ رہے ہیں بڑا ہارٹ سٹانس لے کے عمران خان باہر آگیا تو پاکستان کے لیے خطرہ ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے عمران خان اور پاکستان کی ترقی ایک ساتھ نہیں چل سکتی اندر رکھنے کی بات کر رہے تھے ہم ان کو اندر کیسز بنائے بھی جا سکتے ہیں سوچا بھی جا سکتا ہم کوشش بھی کریں گے ہماری یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے آج قومی اسمبلی میں انہیں کے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب انہوں نے بالکل اُلٹ سٹیٹمنٹ دی ہے اور یہ سٹیٹمنٹ ثابت کرتی ہے کہ باقی ان کی بات سوگی ہے اب حضیرعظم شہباز شریف صاحب کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دے رہے ہیں لیکن آئیں مسار کے معیشت کریں آئیں مسار کے جمہوریت کریں مل کر بیٹھیں ساتھ بیٹھ کریں شاید اندر ریکارڈ ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کریں اندر کی باتیں تم کو پتا ہے اگر مسار کے جمہوریت بھی بات ہونی ہے تو جو مطالبات ہیں ہمیں جو آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس پر کیا رہ جائے پھر یہ حکومت رہ سکتی فارم فورٹی فائب کے بعد یہ حکومت رہ سکتی ہے منڈیٹ کی باپسی تک یہ حکومت رہ سکتی ہے عمران خان کو باہر لانے کے بعد یہ حکومت رہ سکتی ہے بہت سی بلکل دیوانے کا خواب ہوگا شیخ رشید صاحب کی اس بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں عمران خان صاحب کو باہر نکالنا ان کو بہت اچھا سے پتا ہے میری اور آپ کی خواہش تو ضرور ہے ان کا بہت اچھا ہے پھر ان کی حکومت نہیں جائے تو بہرحال آج وہ آفر کرتے میں نظر آئے شہباز شریف صاحب وہ کے ساتھ بیٹھ کر بیٹھے مساکہ معیشت کرتے اگر عمران خان کو جیل میں کوئی مشکلات کا سامنے تو آئیں وہ ہم سے بات کریں بقیدہ آفر دے رہے ہیں پاکستان تحریک کے ساتھ میں کبھی کہتے ہیں مذاکرات کرنے ہیں کبھی کہتے ہیں مذاکرات نہیں ہوں گے کبھی کہتے ہیں منام خان صاحب فتنہ ہے کبھی کہتے ہیں معافی مانگیں تو تب مذاکرات ہوں گے جی وہ غریب ایسا میں نے بھی بتایا کہ مطلب ان کی بھی سمجھنی آرہی ان کو بھی سمجھنی آرہی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ تو بتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے کیونکہ جب ڈائلاؤگس کی بات کہتے ہیں پروگرام میں یہ کہہ رہے ہیں نہیں تو منزل ہے ڈیالا جیل ہے پیپلز پارٹی بجر پاس کرواتی تو کرواتی ہے نہیں جب پھر ڈیالا جیل ہمارے ساتھ ہے ان کو سب کو بتا ہے لیکن بہرحال ان کے دل کے اندر خوف یہ ضرور ہے اور یہ ہے اس پر پاکستان تحریک کے سامنے رد عمل دیا اور اسمبلی کے فلور پہ ہی دیا جنرل سیکٹری ہیں عمر عیوب صاحب انہوں نے کھڑے ہوکے کہا سب سے پہلے امران خان کو رہا کریں جی اگر آپ مساک چاہتے ہیں ہم سے وزا کے جمہوریات مساک کے ملشت جو چاہتے ہیں ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس کریں جو کبھی انہوں نے کرنا نہیں اور سینسرشپ جو ہے پوزیشن کی تقریروں پہ سینسرشپ ختم کر رہے جو نہیں دیکھا ہی آگے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں مطلب مساک کے ملشت کرنی ہے تو آپ کو مطالبات ماننے پڑے گی کہ مطالبات اگر مان لیے تو پھر حکومت رہے گی کہاں حکومت تو ختم موقعات کے بلکل برقس پنجاب میں آج ایک بہت بڑا پاور شوہ میں نے کہاں ایسے تو پبلک ہیترنگ نہیں کر سکتے ایک سو دفعہ ایک سو چو چوالے جاتے ہیں وکیلوں کو روکیں گے تو کس پر دفعہ ایک سو چو چوالے جاتے ہیں مجھے بتائیں کس کی جورت ہوگی کہ وکیلوں کے اوپر آپ دفعہ ایک سو چوالے جاتے ہیں پھر عدالت کے اندر پیش بھی ہو جائیں ایسا ممکن نہیں ہے اس لئے پاکسان تحریک کے انصاف میں لاہور بار کو استعمال کیا اور وہاں آئی ایل ایف کے زیر اعتمام تمام وقلہ کی تنزی میں بھی موجود تھی بڑا کہمیاب وقلہ کے انمنشن کیا گیا پیرستر گوھر تھے لکنی خوصہ زاب تھے اور اس کے علاوہ آئی ایل ایف کے تمام وقلہ باقی تمام تھے تو بقیدہ طور پر عمران خان کا جیل سے پیغام بھیجوایا گیا وہ چاہا گیا کہ نہ ہی ہم سرنڈر کریں گے نہ ہی اپنے موقع سے پیچھ اٹھیں گے اور کسی قربانی سے دریف نہیں کریں گے اور بہت ختمنات تقریریں بھی ہوئے ساگی ہیں یہ سب ہوا ہے عمران خان صاحب مکمل طور پر کھڑے ہونے کا اعلان کیا گیا جس وقت تک میں آپ سے بات کروں گا ابھی تک وہ کنونشن جاری ہے بہراز اور دور اچھی خاصی بڑی تعداد ہے نا it's a big show مال روڈ پہنچ گی وقلہ کی اور جو پینا فلیکس فلیکس عمران خان کو ریاق رو کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان کے ناروں کے مال روڈ پہ چل رہا ہے یہ کام اور جرد ہے کسی کی دفعہ 144 سے لگا دیجئے فلیکس وغیرہ کس ہے اسمبلی کے راقین بھی ساتھ تھے تو آج ایک اچھا پاور شو ادھر اسلامت میں اجازت مل گئی دوسرا لاہور میں یہ کر دیا تو پاکستان طریقہ صاحب یہاں اپنی ہسٹری کے بہتری نمکہ آنا دے رہی ہے اور پوری اتر رہی ہے اس پر ایسے ہی نہیں رات کو درانہ سانا اللہ صاحب کچھ اور کہتے ہو ان صبح وزیراعظم صاحب کسی اور قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو مکھلاڈ کا عالم ہے اپری جگہ پر صبردست ہی کسی کو کھڑا کیا واہ تو وہ ایک کلادہ چیز ہے ادھر بھائی جن کو بہت اچھا سے پتا کہ ایک ہالو ہے ٹھیک ہے ایسی جگہ جس کے اندر کچھ بھی نہ ہو لیکن باہر سے ایک باڈی ضرور بنا دی گئی ہو اور میرا خیال ہے کہ شباہ شریف صاحب کی اس گفتگو میں نا کہیں نہیں کہیں وہ امریکی کانگریس کے وہ جو ووٹنگ ہے نا وہ بھی بڑا میٹر کر دی ہے جو نے مطالبہ کر دے کہ پاکستان کے الیکشن جو آٹ فروری کیا نا وہ صحیح نہیں پاکستان میں بنی عدی انسانی حقوق کی خلاورجی ہے اور پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ کھیل کے علاقے ہیں یہ سب انہی کی بات ہے تو یہ ہے دوسرا ایک اور خبر ہے میں نے کہا وہ بھی آپ کو بتا ہے آج منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایف آئیے کا جانٹی منی لانڈرنگ بہن گئے انہوں نے جنرل باجوا صاحب کے سمدھی کو بلایا وقت دیگر دو افراد بھی تھے سابر مٹو صاحب تھے اشرب گھرکی اور حامل مشتار تو ذرا ایک انفرم کر رہے ہیں کہ جی ایک تینوں ہی آج ایف آئیے کی اس سمن کے آگے پیش نہیں ہوئے یا تو یہ زمانت کروا کے پیش ہوں گے ان کو پتا ہے ہم نے کی ہے یہ ساری حقیقت ہیں یا نہیں تو گرفتار ہوں گے یہ خبر ہے بڑی دیکھیں کون بچاتا ہے یہ سب ہے ادھر پرویز علاہی صاحب نے کہا کہ میری عمران خان صاحب سے جیل میں بات چیت ہوتی تھی اور ہم بہت جلد انتیجے بھی نکلنے والے ہاں اور وہ پارٹی معاملات میں سامنے نہیں آ رہے یہ تو ہے ویٹ رہے مگر اصل خبر یہ کہ نہیں ہیں وہ پارٹی معاملات میں وہ خفیت طور پر پارٹی کے لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں سلام عشقہ بھی کر رہے ہیں ہدایات بھی دے رہے ہیں ایکٹیو وہ سامنے نہیں ہے لیکن خفیت طور پر ایکٹی میں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی انڈرسٹریننگ سے یہ تمام سٹریٹیجی مرتب کی جا رہی ہے کہ یہاں یہ چیز ہو گئی ہے ادھر فواہ چودیس صاحب کو جو انٹرویو نے اس پر جتنی دیر بات کی جائے وہ کم ہے اس میں جب میں وائس آف امریکہ کو انہوں نے وہ انٹرویو دیا اس میں ایک کے بعد ایک نئی چیزیں ریویل ہو رہی ہیں وہ ایک ویلاغ میں وہ کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا تو وہ مزید باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میری جو گرفتاری ہوتی ہے ان کی سپریم کورٹ سے گرفتاری ہوئی تھی نا فواہ چاہتے ہیں سپریم کورٹ کی امارت کے اندر میری گرفتاری میں اس وقت کے چیزے سے عمرتہ بندیال صاحب نے ساولت کاری کی مجھے گرفتار کروانے میں پھر اس کے بعد ہی سارے معاملات شروع تھے حالانکہ عمرتہ بندیال صاحب سے متعلق یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کافی نینم گوشہ رکھتے ہیں مگر فواہ چاہتی صاحب کا اعزام بلکہ ڈیفرنٹ ہے کیا کرتے ہیں فواہ چاہتی صاحب آپ کو پنے چیمبر میں رکھ لے تھے نہیں ایسے نہیں چیئے تو بہرحال دوسرا انہوں نے رعوف حسن جو ترجمان ہے ان سے متعلق ہے انہوں نے ایک ایف آئیہ کا نوٹس ملاتا تھا صاحب رعوف حسن کو اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا کے لوگوں کے خاندانوں کو پکروا دیا یہ بہت بڑا اعزام اس کو رعوف حسن صاحب کر رہی ہے اور شبلی فراز صاحب انہوں نے کہا شبلی فراز چھے ماہ نو مئی کے بعد اپنے گھر بیٹھے رہے اور پھر سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بن گئے انہوں نے کہا اس وقت جتنی بھی پاکستان تحریک صاحب کی موجودہ کیا اس کی کوئی قربانی نہیں ہے یہ بغیر قربانیوں کے لائم لائٹ کو انجوائے کر رہے ہیں یعنی عودے لیے بیٹھے ہیں ان کے یہ کہنے کا مقصد دوسرا کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوتے جس وقت جمع کروا رہا تھا اس وقت جج نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے اپلیل میں نہیں جانا کیونکہ آرڈر ایسے ہیں آپ کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوں گے آپ کو الیکشن لینڈے نہیں دیا جائے گا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز اس حد تک سٹریم لائن چھوڑ دیں سر راول پینڈی کے جو کمیشنر کے نا جا کر چٹ آزام انہی کو دیکھ لیں ساری باتیں ہمیں سمجھنے آ جائیں یہ سارے وہی بول رہے ہیں اور انہوں نے وائس آف مرکہ کو انٹیلویو دیتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اجازت سے میں نے پی ٹی اے سے ریلیو پیار کی تھی وہ ظلم جس طریقے سے ربا رکھا جاتا تھا انہیں کہا مجھے قید میں پوری رات مارتے تھے اور بہیمانہ تشدود کیا جاتا تھا اور ویڈیوز بنائی جاتی تھی اور وہ افسران کو بھیجی جاتی تھی شباز گل صاحب کے بعد یہ بھی آگئے اس کے بعد اس سے پہلے وہ تھے مانسیرہ سے جو تھے ستی صاحب کی دستی امون کا تھا اور پھر جمچہ دستی بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ سارے کی قسم کی بات کر رہے ہیں آزم سواتی یہ ہاں یہ سارے کی قسم کی بات کر رہے ہیں تو یہ چل رہے ہیں اس وقت فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگا کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ عمر صلی اللہ محمد و حال محمد